اگلا سوال ہے دنیا میں اکثر مسائل تکبری لالج جہالت اور غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں حضور اسلام ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے تکبر کے خلاف اسلام تکبر کو شیطان کہتا ہے اور تکبر کا جتنا مخالف اسلام ہے میرے لمحے دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جو اسلام تکبر جو مذہب تکبر کے اتنا خلاف ہو جتنا اسلام مخالف ہے دوسری بات کیا ہے لالچ اور حرس اس کے بھی اسلام بڑی صف مخالفت کرتا ہے تیسری بات کیا تھی جہالت اور غربت جہالت بھی اسلام رسول اللہ علیہ وسلم تک فرمایا کہ علم سیکھو خواہ اس کے لئے چین جانا پڑے تو علم کو بہت آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے یہ جہالت کی قاقلہ کام کرنے والی بات ہے حضور جہالت اور غربت کو پاکستان میں کیسے مٹھائے جا سکتا ہے کوشش تو لوگ کرتے ہیں پاکستان میں جہالت کے خلاف بھی ایک جدوجود ہو رہی ہے اور اب دیکھ لیں آپ اسمبلیوں میں انہوں نے علم کا میار کتنا ہوجہ کر دیا ہے پہلے ہر کس و ناکست جو میٹرک فیل ہوا کرتے تھے وہ بھی وزید بنے جاتے تھے اب مشرف صاحب نے قانون جاری کیا ہے کہ بی اے سے کم کو ووڈ بنانے کوئی حق نہیں اس لئے حضرت نا حضرت کہہ رہا ہوں مشرف جلل مشرف صاحب جہالت کے خلاف ایک جہاد کر رہے ہیں اب وقت لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں مجھے 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 مجھے